ہم برے خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی بہت سری وجہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے خیال ہوتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کبار ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم برے خواب دیکھتے ہیں جی ہاں آپ حیران ہوں گے کبھی کبار ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم رات بار برے خواب دیکھتے ہیں کون سا خواب سچا ہے کون سا خواب جھوٹا ہے اس بات میں اکثر لوگ الڑ جاتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے سچا خواب استقر رؤیہ بالاسحار وہ خواب ہے جو آپ سہری کے ٹائم میں دیکھیں رات کا جو شروع کا حصہ ہوتا ہے نا اس میں اکثر ہمارے دن کے خیالات جو ہیں وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں ایک آدمی دن میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہے پریشان ہے اس نے بہت زیادہ حالات دیکھیں بعض دفعہ ایکسیڈنٹ دیکھے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح اس کی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں اور سوتے ہی وہ گیارہ بارہ ایک بجے تک اپنے ذہن کو متمین نہیں کر سکتا اور پھر وہ اسی طرح کی چیزیں ریپیٹ کرتا اور دیکھتا ہے اور پھر جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں انسان جا کر متمین ہو جاتا ہے پھر جو خواب وہ دیکھتا ہے وہ سچا ہوتا ہے یعنی آخری ٹائم میں رات کے آخری حصے میں اب خواب بھی دو طرح کے ہیں آپ سب لوگ اور میں اپنی بات کروں ہم خواب دیکھتے ہی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں فلان پیر صاحب فلان صاحب فلان مولی صاحب ہمیں تعبیر بتا دیں ہمیں اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے کیونکہ خواب کی تعبیر بھی وہی آدمی دے سکتا ہے جو امانت دار ہو اور اللہ کے زیادہ قریب ہو کیونکہ اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ میں نے سامنے والے کو تعبیر کیسی بتانی ہے بعض دفعہ تعبیر جو ہے وہ آپ کی خواب کا پورے کا پورا نچوڑ ہوتا ہے یعنی آپ جس طرح کی تعبیر دیکھ رہے ہیں یا آپ سن رہے ہیں اسی طرح کا خواب بن جاتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی نے رات کو اب خواب میں مردہ دیکھا صبح اٹھ کر وہ اب پریشان ہو گیا حالانکہ اس نے دن میں کوئی ایسا انسیڈنٹ دیکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کو مردہ خواب میں آیا تو یہ بیکار بات ہیں تیسری چیز جو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں وہ اس خواب جو ہمیں پریشان کرتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ میرا ایمان والا بندہ جو ہے وہ متمین رہے تو وہ ہمیں ہمارے اتمنان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے سکون کو اور ہمارے ذہن کی جو ہے وہ ذہنی تھکن دینے کے لیے وہ بعض دفعہ اس طرح کے خیالات ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے گندے جنات اور شیطان آ کر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اس سے شیطان بہت خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھا میں نے آج اسے پریشان کر لیا سو جو بھی آپ خواب دیکھیں اس خواب کو سب سے پہلے اس بات پر سمجھیں کہ میں نے خواب کس ٹائم دیکھا ہے پھر جب آپ کو اتمنان ہو جائے کہ میں نے صبح کے ٹائم میں یا اس حصے میں رات کے خواب دیکھا ہے جس میں میرا ذہن بالکل متمین تھا تو پھر آپ خواب کی تعبیر پوچھیں جب خواب کی تعبیر آپ کو مل جائے اگر وہ صحیح ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ شکر اللہ کا مجھے کوئی اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو خواب آپ کی خواب کی تعبیر جو ہے وہ بری ہے تو اس کا بہترین علاج جو ہے وہ صدقہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ ایک ایسی واحد چیز ہے جو تمام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے تمام آنے والی مسیبتوں کو پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی ایسا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہو یا اللہ کی طرف سے آپ کے ذہن پر کوئی بات کھولی گئی ہو کہ ہاں آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور پھر جب وہ آپ صدقہ کر دیں گے تو وہ آئی ہوئی بلا وہ آیا ہوا سارے کا سارا عذاب آپ سے ٹل جائے گا ختم ہو جائے گا اور آپ اپنی زندگی بہترین طرح سے جی سکتے ہیں اگر آپ کو خوابوں کی تعبیر جاننی ہے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کی بات وقتاں فوقتاں سنیں گے اور آپ کی خواب کی تعبیر ضرور آپ کو دیں گے موسیقی موسیقی موسیقی